ہم لوگ خواب کی دین دنیا سے جب تک بیدار نہیں ہوتے اس وقت تک دین سمجھ میں نہیں آتا دین ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلور کرنا ہے ریسرچ کرنا ہے اس میں جانا ہے دین ذالک الکتاب اللہ ریبا فی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شباہ کی گنجائشی نہیں ہے حدیث میں ہے کہ جو قرآن پڑھے گا ایک لفظ کے بقابل میں اللہ اس کو ایک نوری مخلوق پیدا کرے گا جو اس کے لئے استغفار پڑھیں گے اس کی پوری زندگی پر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھا کتنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف انیس حروف ہیں یہ سیویں ایٹی سکس ویالیو آف دی لیٹرز ہیں مگر حروف کتنے ہیں انیس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی میں نے ادا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے میرے لئے انیس فرشتیں خلق کیے جو میرے زندگی پر تک توبہ کرتے میرے لئے استغفار پڑھتے میرے لئے یہاں تک کہ میں مرد یہ کونسی چیز ہے اگر ایک بسم اللہ میں انیس حروف ہیں اتنے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے تو روزانہ دس آیتیں جو پڑھے گا دروزانہ جو ایک رکو پورا قرآن پڑھے گا اور اس سے آگے پڑھے تو اس سے کا اثر تو ہوگا جو اثر ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہوگا ظاہراً ممکن ہے کہ نظر نہ آئے لیکن باطنہ بہت زیادہ ہے یؤمنون بالغیب دین کیا ہے یؤمنون بالغیب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے یقین کرتا ہے اشہدو اشہدو کی امانیں کیا ہیں میں گواہی دیتا ہوں کسی موزن کا ہاتھ پکڑ لیجئے کہیے کہ جھوٹی کیوں گواہی دے رہے ہو اشہدو کہہ رہے ہو میں گواہی دے رہا ہوں دیکھا کب ہے تم نے جو گواہی دے رہے ہو کہ دیکھا نہیں ہے اتنا یقین ہے کہ ہے زعلب یمانین مولانا ترشیب فرمائے یہاں پر بہت سے علماء بیٹھتے ہیں جو لباس میں نہیں ہوتے میں ان کا نام لرکھا ہوں امام زمانہ کے جاسوس جو چھپے ہوئے رہتے ہیں ہمارا بورا انتہان لیتے ہیں کہ بڑاور پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے الحمدللہ خدا کا شکر ہے خدا ان تمام کی سلامتی کے لئے ایک سروات پڑھے محمد وعالے محمد مولا جب دیکھا مولا کے حالت کو مولا کیا آپ نے اللہ کو دیکھ لیا ہے جس کو میں نے نہیں دیکھا اس کی عبادت نہیں کرتا علی ابن عبی طالب جس کو میں نے نہیں دیکھا اس کی عبادت نہیں کرتا پریشان ہو گئے مولا نے کہا سمبلو یہ ظاہری آنکھ سے نہیں ہے یہ دل اس تک پہنچنا یقین تک پہنچنا کہ وہ ہے اشہدو جب کہیں بیر ویٹنیس یقینن ہے اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے اس یقین کے ساتھ اللہ اکبر جب کہیں گے تو تب بات ہوگی اب دیکھیں اس کون ہے یقین پہ پہنچا گرمی گرم ریتی پہ لٹایا گیا سینے پر پتھر بڑا رکھا گیا کوڑے لگ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے اہد اہد تم کوڑے مارنے سے جو میں دیکھا ہوں اس کو کیسے چھوڑ دوں توجہ ہو جو میں نے تمہارے کوڑے مارنے سے میری شہادت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے چنانچہ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں غزہ میں بمباری پہ بمباری ہو رہی ہے فوراں یہ کہتے ہیں اے نا لیلہ بچوں کو اٹھائے ہوئے کہہ رہے ہیں میتوں کو اٹھائے کہہ رہے ہیں انہا لیلہ گھر پورا بمبار ہو چکا ہے اس کے سامنے میتوں کو اٹھائے ہوئے انہا لیلہ کہہ رہے ہیں جو سب سے زیادہ سیکلر دنیا ہے فرانس فرانس میں آج سب وہ مسلمان ہو رہے ہیں صرف اس انہا لیلہ پر صرف اس انہا لیلہ پر یہ کیسے لوگ ہیں بھئی اگر ہمارے پاس تھوڑی سی مسئیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں where is God کہاں ہے خدا بھول گیا there is no God ایتھیزم بڑھتی چلے جا رہا ہے انکار بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ کون ہے سب کچھ لٹا کے کہہ رہا ہے انہا لیلہ تمہاروں یقین انسان کو جب ہو جاتا ہے تو گھر دار اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ سمجھ جاتا ہے یہ کون سے مقام ہے مقام یقین ہے جب یقین ہے تو اللہ نے کہا انہا لذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحسنوا ابشروا بالجنت اللہ تیکنتم تو عدون جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں پھر استقامت دکھاتے ہیں اللہ ان پر فرشتے بھیجتا ہے یہ کہتا ہے ڈروں نہیں ڈروں نہیں غمگین نہ ہو پریشان مت ہو جاؤ ان پر فرشتے آتے ہیں آتے تھے نہیں آتے ہیں بدر میں بھی تھے آج بھی فلسطین جی یمن میں آج دیکھا آپ نے پروسٹ دیکھا یمن میں یا اللہ حضر ابھی تک ہم نے نظم نہیں سیکھا ہے آج میں نے یہ پروٹیز امام حسین کے لئے جو جلوس نکلا ہے اس جلوس میں جو خوبصورت ہی ہے اس کا بیان نہیں کرتا ایک تو ملینس اف افراد ایک آواز ایک آواز ایک ہی سنوگن یہ ہے دین دنیا لرز رہی ہے یمنی جن کے پاس جوتے نہیں ہیں وہ دنیا کو لرزا رہے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے وحدہ کیا ہے جو ہمارا عقیدہ رکھے گا وہ پیروں کو جمع دے گا سلامات پڑھئے محمد وعالم محمد اللہ وعجل فرق اللہ سلامات پڑھے سلامات پڑھے محمد وعجل فرق یہ جادو اس کی چکر میں مجھ جائیے خدا کی واسطے خدا میری بہنوں سے میری بیٹیوں سے غزارش عورتیں بہت جلدی تیزی سے ان باتوں کی طرف چلے جاتی ہیں سمجھتی ہیں کہ ایزی ایکسس جو ہیں کئی ایسا راستہ ہو جائے جس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں ایسے تلاش مت کیجئے ذرا سا پیروں کو جمعی ہے انشاءاللہ رحمت اور نازل ہوگی ان میں سے ایک عقیدہ ہے جن چڑ گیا ہے فلان صاحب پر جن چڑ گیا ہے یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے یہ خود بیماری ہے اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں یہ دنیا انشاءاللہ آگے وقت ہوگا تو بیان کروں گا میں عدالت الہی کی بات جب آئے گی عدل الہی کی اگر اللہ آدل ہے تو میں ٹھنہ کیوں ہوں اگر اللہ آدل ہے تو میں کالہ کیوں ہوں اگر اللہ آدل ہے تو میں غریب کیوں ہوں اللہ آدل ہے یہ جو سوالات ہیں ان کے سوالات کا جواب ہونا چاہیے غلط فہمی کو علم کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں بغیر علم کے انسان دور نہیں کر سکتا جنات اس کے اثرات جنات کا تذکرہ قرآن میں ہے کی نہیں ہے ہے قرآن میں سورہ جن ہے قرآن میں اکتر وہاں سورہ ہے سورہ جن جس طرح ہم انسان ہیں جن کے معنی unseen creatures جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو کہتے ہیں جن لیکن بعض ایسے ہیں اگر ان کا تقوی بلند ہو جائے تو وہ جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں حضرت سلیمان کے سلسلے میں قرآن نے قیدہ بحث کی ہے سورہ نامل میں خیر ہم تو اتنا جا کر کے گہرائی میں جانے کے ضرورت نہیں سمپل مسلمان بنے جن کو دیکھنے کی تلاش مت کریں خود اپنی حقیقت دیکھیں اپنی بیوچوں کا خیال رکھیں سلوات پڑھئے محمد وعالمہ اللہ محمد 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 مثلا بچہ بیمار ہوا بیماری ہے نہیں میں تو جاؤں گا نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا خاک شفا میں شفا ہے شفا خاک شفا کھلاؤں گا شفا ہو جائے گی نا اسلام کہتا کہ خاک شفا بھی کھلاؤں اور جاؤں ڈاکٹر کے پاس بھی حضرت موسیٰ کو تپ آیا یعنی بخار آیا حضرت موسیٰ نے کہا جس نے بخار دیا ہے وہی سے حد بھی دے اللہ کی وحیہ آئیں اے نبی جاؤ پہلے حکیم کے پاس اس کے بعد میں شفا دوں گا مولا علی سے بڑھ کر کوئی حکیم تھا ہے میرے ساتھ مجمع سمجھئے اچھی طرح سے مولا علی سے بڑھ کر کوئی حکیم کوئی عالم کوئی خشجی ایسے فضائل جس کا تصور نہیں کر سکتے کائنات ایک طرف علی ایک طرف جس کی عبادت ایک ضرب جو ہے کائنات کی عبادت سے بہتر ہے اس کی خود حقیقت کتنی بلند ہے اس کا اندار ازان آنی کر سکتے تلوار لگی مولا پر لگی نہ بھئی زخمی ہوئے مولا اور اب امام وقت اس دنیا سے جا رہا ہے زخمی ہے تو دوسرا امام جو آنے والا امام حسن ہے امام حسن نے حکیم کو بلایا سنتے کی نہیں کس رمضان کی شب یہ پڑھتے ہیں نہ رمضان میں کیوں مولا حکیم کو بلا رہے ہیں یہ ہیں اسباب کا انکار کرنا عقل سے دور ہو جانے کا نام ہے اسباب یعنی قوزس کو قوزس کے ذریعے سے سمجھنا بہت ضروری ہے اپنے جذبات سے نہیں کبھی جذبات کے ذریعے سے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا مولا نے حکیم کو بلایا اور جب ڈیپ جاتے ہیں وہ حکیم بھی اپنا نہیں تھا غیر تھا بلایا مولا نے اس نے بتایا کہ آپ پر یہ تلوار میں اتنا خطنناک ظاہر ہے کہ آپ کے پورے بدن میں چڑھ چکا ہے اب وسیعت کیجئے مولا نے وسیعتیں کی یہ بلایا کیوں امام کے لئے مولا کائنات کے لئے اسباب ظاہر مولا کائنات اہل بیت علیہ السلام نے زندگی سے ہٹایا نہیں ہے زندگی ایسی کی ہے کہ آپ بھی سمجھ سکیں ایک بچہ بھی سمجھ سکیں ورنہ جذبات سے دین چلتا نہیں ہے اب آئیے میں آپ کا اور سمجھا باللہ